واشنٹن ڈی سی میں اس وقت میں پہنچ چکا ہوں اور اس وقت میں جا رہا ہوں نیشنل ائر اینڈ سپیس میوزیم میں لیکن ایک چیز دیکھ کر مجھے کافی حیرانگی ہو رہی ہے واشنٹن ڈی سی کے اندر کہ یہاں پر کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا لائک اگر آپ کہہ لیں کہ نائنٹی پرٹھنٹ جو لوگ ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا ماسک کے بغیر وہ گھوم رہے ہیں تو یہ کافی سرپرائزنگ ہے امریکہ خدار حکومت ہو واشنٹن ڈی سی ہو اور وہاں پر لوگوں نے کرونا کے اندر ماسک نہ پہنا ہوا تو یہ کافی ہی سٹرینج چیز ہی جو مجھے نظر آئی ہے یہاں پر واشنٹن ڈی سی کے ایک حاصل بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر اکثر جو میوزیمز ہیں ان میں انٹری فیس نہیں ہے تو اس میوزیم کے اندر بھی انٹری فیس نہیں ہے اس وقت میں انٹر ہو رہا ہوں واشنٹن ڈی سی نیشنل اے اینڈ سپیس میوزیم کے اندر اس میوزیم کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو چل کر دکھاتا ہوں میوزیم کے اندر ہو رہا تھا تو اس وقت جو انٹری فیس میوزیم کے اندر ہو رہا تھا تو اس وقت جو انٹری فیس موجود تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ موبائل فون کو تو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس گیمبل کو آپ یوز نہیں کر سکتے لیکن اندر آ کے دوبارہ سے میں نے انسکورٹی کے لوگ سے ان سے ریکویس کی تو اس میں سے جو انسکورٹی والے تھے ان کا یہ کہنا تھا مجھے اپنی سوپروائزر سے پوچھ لینے تھے کہ کیا میں اس کو یوز کر سکتا ہوں یا نہیں یوز کر سکتا تو پھر انہوں نے جو اپنی سوپروائزر کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ گیمبل یوز کر سکتے ہیں بٹ آپ اس کے اس کی جو لیندھ ہے اس کو اور مزید ایکسپینڈ نہیں کر سکتے تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیشنل ائر اینڈ سپیس میوزیم واشنٹن ڈی سی کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں موسیقی موسیقی میوزیم آپ نے دیکھا ائر اینڈ سپیس میوزیم اب یہاں سے نکل کر کچھ اور ایریاز ڈی سی کی ہیں جن کو ایکسپلور کرتے ہیں موسیقی آج ہفتے کا دن ہے اور کافی رش ہے یہاں پر لوگوں کا میرے پیچھے یہ رش بھی دیکھتے ہوں گے یہ سارے ٹرکس ہیں جہاں پر کھانے پینے کا سامان سر کیا جاتا ہے یہاں کا ایک کلچر ہے امریکہ کا کہ یہاں پر ایسے ٹرکس ہوتی ہیں جس میں لوگ آ کر اپنا کھانا بیچتے ہیں اور یہ جو پاپولر ٹوریس ٹرکشنز ہیں وہاں پر اکثر آپ کو ایسے ٹرکس نظر آتے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں وہشنٹن مونومنٹ وہشنٹن مونومنٹ امریکن فرس پریزیڈنٹ جارج وشنٹن کے نام پر ان کو آنر کرنے کے لیے یہ مونومنٹ بنایا گیا پانچ تو پچپن فٹ لمبا یہ مونومنٹ ہے جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس وشنٹن کا نام بھی اسی مونومنٹ اور اپنے پریزیڈنٹ جو فرس پریزیڈنٹ تھے جارج وشنٹن ان کو آنر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے کافی سارے ٹوریس یہاں پر موجود ہیں اس وقت جو اس مونومنٹ کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دنیا خمسل ملکوں سے لوگ امریکہ میں آئے ہوئے ہیں اس وقت اور کرونا کی سیچویشن کے باوجود آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لوگوں نے کوئی بھی ماسک نہیں پینا ہوا میرے پیچھے آپ سے آہوں کی کافی بڑی تعداد کو دیکھ رہے ہوں وشنٹن مموریل آپ نے دیکھا جو امریکہ کے فرس پریزیڈنٹ تھے جارج وشنٹن ان کو آنر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ابراہیم لنکن مموریل جو امریکہ کے سکسٹینٹ پریزیڈنٹ تھے ان کو آنر کرنے کے لیے یہ مموریل بنایا گیا تھا تو آئیے چلتے ہیں اب ابراہیم لنکن مموریل کی جانب موسیقی دوپ کافی تیز تیس رجح سے جیکٹ میں نے اتار دیا اب میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو وشنٹن مونومنٹ نظر آ رہا ہے جبکہ میری دوسری سائٹ پہ اگر آپ جس طرف اب میں جا رہا ہوں وہ ہے ابراہیم لنکن مموریل وہ میری دوسری جانب آپ کو پیچھے ابراہیم لنکن مموریل نظر آ رہا ہے اب میں آپ کو وہیں پر لے کے چل رہا ہوں اور یہ جو ٹوریس اٹریکشن ہے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا موسیقی ٹوریس کی تعداد آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں ٹوریس پوری دنیا سے آتے ہیں وشنڈین ڈی سی میں اور ان جو مونومنٹس ہیں اور میموریل ہیں ان کو وہ ویزٹ کرتے ہیں تو ابھی بھی آپ میرے سامنے ایک بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں ٹوریس کی جو جہاں پر موجود ہے موسیقی میں آپ کو اوپر لے کر چلتا ہوں جہاں پر ابراہیم لنکن کا مموریل یہ اس کا جو مجسمہ ہے وہ بنا ہوا ہے موسیقی موسیقی میرے پیچھے اس وقت ابراہیم لنکن کا سٹیچو آپ دیکھ رہے ہیں لنکن مموریل یہاں پر بلٹ کیا گیا تھا نائنٹین ٹونٹی ٹو میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا نائنٹین ٹورٹین میں اس پر کام شروع ہوا تھا جبکہ نائنٹین ٹونٹی ٹو میں لنکن مموریل کو ایک نیو یار کے ایک آرکیٹیکٹ تھے جنہوں نے اس مجسمے کو ڈیزائن کیا تھا اس وقت اس مجسمے کو جو بنانے کا مقصد تھا وہ آنر کرنا تھا اس وقت میکن پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے وائٹ ہاؤس پاور سینٹر آف تر ورلڈ صدر بائیڈن اس سے پہلے صدر ٹرمپ اس سے پہلے صدر اوباما جتنے بھی پریزیڈنٹس بنتے ہیں وہ اس وائٹ ہاؤس کی دینت بنتے ہیں اس وائٹ ہاؤس کو پہلی دفعہ میں نے جب دیکھا تھا ٹو سو دن فیفٹین میں جب میں یو ایس آیا تھا تو اس وقت آپ کو یہ پیچھے میرے بیلجر نظر آ رہے ہوں گے یہ سکورٹین یہ رستے جو بن ہوئے ہیں یہ کوئی رستے بن نہیں ہوئے ہوئے تھے نہ ہی جو سامنے بڑے سے کالے جنگے اپنے نظر آ رہے ہیں وہ بھی بن گئی تھے تھوڑے سے جنگلے تھے اور جنگلے تک ہم جا سکتے تھے لیکن جب نائنٹین میں آیا تو اس وقت یہ بیریس نہیں موجود تھے جو بھی میرے کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن دوہزار پندرہ میں بلکل گیٹ کے اوپر تک جا سکتے تھے جو بھی وزٹر یا ٹوریس آتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے حالات چینج ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اور امریکہ کے اندر بھی سیکیورٹی پہلے سے ساتھ ہو چکی ہے وائٹ ہوس کے بارے میں جیسا کہ ہمیں اس ویڈوں میں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ہوگا بڑا ہی کہ شاندار آلی شان مارت ہوگی لیکن جب آپ ایکشوالی اس کو آ کر یہاں پر دیکھتے ہیں تو آپ کا یہ جو اثر ہے وہ ضائل ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اچھا یہ وائٹ ہوس ہے جب میں نے 2015 میں پہلی دیکھا تھا مجھے بھی ایسا لگا تھا آپ کو ایسا لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ آپ کا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں موسیق چل رہا ہے وائٹ ہوس کے سامنے لوگ ٹوریس انجائے کہہ رہے ہیں اور جیسا کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہوس کے سامنے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں یا ڈی چوک پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہی مندر وائٹ ہوس کے سامنے بھی موجود ہیں یہ آپ میرے سیچے دے سکتے ہیں یہ جو ٹینٹ چھوٹے چھوٹے لگے ہونا ہے بسیکلی یہ پروٹیسٹ کہہ رہے ہیں ہر ایک اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے اور یہ کہیں کہ مہینوں سے وائٹ ہوس کے پارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پروٹیسٹ جاری ہیں ان کے بھی مختلف قسم کے مطالبات ہیں کوئی کہتے ہیں کہ انہیں رائٹس نے مل رہے ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ سسٹرم کے اندر لیکن یہ وائٹ ہوس کے سامنے اسے جا رہی ہے اور ہر دفعہ جب بھی میں آتا ہوں واشنٹن ڈی سی میں اسی طرح کے کیمپ سے مجھے دیکھنے میں کو ملتے ہیں جیسا کہ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں کوشنٹن ڈی سی کو جس طرح مینٹین رکھا گیا ہے اس کی حبصورتی کو دیکھ کر آپ کو محبت ہو جاتی ہے اس چہر تھے اس طرف واپس میں ڈی سی سے اپنے جامپے میں رسٹی ہے لوریل سٹی جو میری لینڈ کے اندر وہاں پر جا رہا ہوں اور آج کی جو ٹوریس اٹریکشنز تھی وہ میں نے آپ کو دیکھائیں کچھ ٹوریس اٹریکشنز ایسی ہیں جو بھی آپ کو دیکھانا باقی ہے وہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر دیکھاؤں گا